کچھ لوگ کہتے ہیں جب قرآن مجید کے سائنسی حقائق بیان کیے جائیں تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا کہ جب سائنسی ایجادات ہو جاتی ہے سائنس کسی چیز کو ایجاد کر دیتی ہے تو مذہبی طبقہ یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن خراب کیے گئے ہیں غلط یعنی غیر منطقی بات کر کے کہ مذہبی طبقہ اس سائنسی ایجاد کو پھر اپنے دینی لیٹیچر سے قرآن و عدیث سے نونڈ نکال لیتا ہے اور چسپا کر دیتا ہے کہتا ہے دیکھو یہ قرآن میں بھی تھا دیکھو یہ حدیث میں بھی تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ قرآن و حدیث میں پہلے تھا تو پھر ایجاد کیوں نہیں کیا یعنی اس سائنسی ایجاد کو کیوں نہیں کیا اس طرح کی بات ذنوں میں پھیلائی جاتی ہے یہاں دو جواب ہیں میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اپنے بھائی بینوں کو اور وسیطر پیمانے پر جو سامعین ہے پوری دنیا میں ان تک کو سنانا چاہتا ہوں عزیزانِ محترم اس کا پہلا جواب تو یہ ہے اگر یہ بات غلط ہے درست نہیں ہے چلو فورسیک آب ڈسکشن ماننے تو کویسچن یہ ہے کہ جب سائنسی ایجاد ہو جاتی ہے تو خالی مسلمان ہی اسے قرآن اور حدیث سے کیوں دھونڈ نکالتے ہیں دوسرے مذہب بھی تو ہیں دنیا میں ہندو مذہب بھی ہے اور سب سے بڑھ کر کرسچن گلیجن ہے سب سے بڑا نمبر پھر جیوز بھی ہیں پھر ہندوز بھی ہیں بودھسٹ بھی ہیں اور مذہب بھی ہیں اور ان سب کی اپنی اپنی مذہبی کتابیں ہیں اگر سائنسی ایجاد ہو جاتی ہے اور آپ کے بقول مسلمان بعد میں ڈھونڈ نکالتے ہیں قرآن اور حدیث سے تو انہوں چھوڑ دیں تو باقی مذہب کیوں نہیں ڈھونڈ نکالتے ہیں سب کے پاس مذہبی کتابیں ہیں اور اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کی فکر ہر ایک کو ہے ہر کوئی اپنے مذہب کی سچائی کی دلیلیں آتا ہے پوری دنیا میں وہ کیوں نہیں ڈھونڈتے ہیں اپنی کتابوں سے یہ ایک سوال ہے اس کا جواب بھی میں خود ارز کر دیتا ہوں کیونکہ ملے گا نہیں جواب یہ ہے کہ ایجاد ہو بھی جائے سائنس کی تب بھی ان کی کتابوں میں وہ جواب ہوتا نہیں ہے وہ ڈھونڈ کے کہاں سے نکالیں ان میں وہ سائنٹیوک حقائق بیان نہیں ہوئے ہوتے مسلمان اس لیے ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ ان کی قرآن اور حدیث میں وہ سائنس کی حقائق پہلے سے چودہ سو سال پہلے سے بیان ہوئے ہوتے ہیں موجود ہیں اگر دھکے سے نکالنے کی بات ہوتی تو باقی مذہب بھی دنیا میں اوپن ہندڈ ہیں وہ بھی نکالتے ہیں نہیں کوئی نکالتے ہیں اب یہاں سبب بتاتا ہوں کہ کیوں بعد میں کیوں نکالتے ہیں ایک مسلمہ قائدہ ہے حصولی طور پر سمجھیں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ قرآن مجید میں ایک ہزار کے قریب آیات ایسی ہیں جن میں صراحتاً یا اشارتاً سائنسی حقائق بیان ہوئے ہاں لڑی اور قرآن آج تو نہیں اترا چودہ سو سال پہلے کا ہے انسان کے موضوع پر ہیوانات کے موضوع پر نباتات کے موضوع پر جمادات کے موضوع پر دریاؤں سمندروں کے موضوع پر کائنات کے ہر شئیب کائنات سائنسی حقائق کا بیان ہے اب بعد میں کیوں نکالتے ہیں سائنسی ایجاد ہو جانے کے بعد یہ ایک نیچرل اور لوجیکل طریقہ ہے یہ منطقی بات ہے اس بات کو سمجھیں قرآن مجید کا مترجم یا مفسر جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے تفسیر کرتا ہے اس کے لیے دو چیزوں پر مہارت ضروری ہوتی ہے دو اگر دونوں پر مہارت برابر نہ ہو تو وہ اس کے صحیح معانی سپیسیفیکلی تفصیل کے ساتھ تعین کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا ایک تو قرآن کی لغت پر مہارت ہو قرآن مجید کی زبان پر قرآن مجید کے اسلوب پر اور پھر اپنے تقاضے ہیں قرآن مجید کی شروع تفسیر کے اپنے تقاضے ہیں ایک تو ان پر پختہ معلومات پختہ کی ہو یہ تو کئی لوگوں میں بہت سو میں ہوتا ہے بہت سو میں ہے جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں یا تفسیر کرتے ہیں مگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح اس کی مہارت قرآنی زبان پر ہے قرآن کی لغت پر ہے قرآن کے دیگر اصولوں پر ہے تفسیری اصولوں پر اسی طرح جو حقائق سائنسی بیان کیے گئے ہیں ان مقصود آیات میں انسان کے نفس سے متعلق ایوان کی پیدائش سے متعلق انسان کے نصفہ سے متعلق رحمِ مادر کے اندر کے حال کے متعلق جو جو حقائق دان کیے گئے ہیں اب اس کا علم بھی پختہ طریقے سے اس کے پاس ہونا چاہیے تب جا کر ان آیات کے صحیح مانا کا تعین کر سکے گا جب تک اس مفسر یا مترجم اور عالم کے پاس جدید سائنسی نالج نہیں پہنچتا ادھر اس کی کمزوری ہے اندھیرہ ہے چونکہ سائنس ارتکا پذیر ہے سائنس پچھلے تین سو سٹار سو سال سے جدید سائنسی دور شروع ہوا ہے پہلے دو خود اندھیرے میں تھی سائنس خود اندھیرے میں تھی پچھلے دو تین سو سال سے سائنس نے روشنی دیکھی ہے اور ترقی کرتے کرتے نئی نئی اجادات کی ہیں ٹائم کے ساتھ جن کو ہم اپنے وقت پر بیان کریں گے آگے انشاءاللہ تو سائنس اجادات کرتی ہے تو انسانی علم جو ہے اس میں کلیریٹی آتی ہے انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو انسانی علم کا ارتکا ڈیویلپمنٹ بھی سائنس کی ڈیویلپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے سائنس اجادات کرتی ہے معلومات دیتی ہے انسانی علم اس کو گریس پڑتا ہے کنسپٹ کو سمجھتا ہے جب انسانی علم کو سمجھ آتی ہے ان دقیق چیزوں کی تو تب جا کر وہ قرآنی مجید کی ان آیات کے معانی کو پا سکتا ہے جس میں وہ سائنسی حقیقت میان کی گئی تھی جب سائنسی علم اس کے پاس جب تک پولیڈی سے نہیں ہوتا وہ ان چیزوں کی تہہ تک نہیں جا سکتا یہ نیچرل پروسس آف انڈرسٹینڈنگ ہے قدرتی طریقہ انڈرسٹینڈنگ ہے میں اس کی صرف دو ایک مثالیں دے دیتا ہوں دو تین کیونکہ آگے ہماری چھے نشستوں میں میں ان کی تفصیلات انشاءاللہ بیان کر دوں اس کی ایک مثال دیتا ہوں سورہ نوح آیت نمبر چودہ اللہ رب العزت نے فرمایا انسانوں کو قد خالاکاکم اتوارا سورہ نوح وقد خالاکاکم اتوارا اب انسان کی تخلیق جو ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں اس کا بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں اے انسانوں اللہ پاک نے تمہاری تخلیق سٹیج بائی سٹیج کی ہے مرحلہ بار کی ہے ایسا نہیں ہوا کہ بس یکلخ پورا کا بورا انسان ماں کے پیٹ میں بن گیا ہو ایسا نہیں ہو فرمایا کہ اللہ پاک نے طور در طور سٹیج بائی سٹیج مرحلہ بار تمہاری تخلیق کی ہے اب قرآن مجید نے انسان کی تخلیق کا مرحلہ بار ہونا سٹیپ بائی سٹیپ ہونا یہ چودہ سو سال پہلے بیان کر دیا مگر سائنس کو معلوم نہیں تھا یہ بازن اب آپ شکوہ مترجم اور عالم پر مسلمانوں پر نہ کریں سائنس کو معلوم نہیں تھا ایمبریالو جی کو معلوم نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں بچے کی انسان کی تخلیق جو کریشن ہے ڈیویلپمنٹ مرحلہ بار ہوتی یہ وہ معلوم نہیں تھا تو یہ جو اتوارہ کا لفظ ہے مرحلہ بار تخلیق کا ہونا پیدائش کا مرحلہ بار بڑھنا جب تک یہ علم سائنس کو نہ آئے اور انسان کو نہ پہنچے تو ترجمہ کرنے والا قرآن مجید کی اس لفظ کی معرفت کو کیسے پہنچے گا وہ متاتلق بولے گا چونکہ اسے کنسپ موجود نہیں اب یہ جو مرحلے ہیں مرحلہ بار انسان کی تخلیق کونہ اس کا علم سائنس کو پچھلی صدی میں ہوا ہے جا کر مائیکروسکوپ ایجاد ہوئی ہے دو تین سو سال پہلے آج سے دو سو سال پہلے اور سٹریٹر ایک شخص ہوا ہے سائنٹسٹ سٹریٹر اس نے ماں کے رحم اور ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی جو تشکیل ہوتی ہے مرحلہ بار اس کو سٹیڈی کرنے کا جو نظام ایجاد کیا ہے وہ انیس سو اکتالیس سن میں ایجاد کیا ہے پچھلی صدی انیس سو اکتالیس نائنٹین فورٹی ون سٹریٹر نے ایجاد کیا ہے وہ سسٹم جس سسٹم کے ذریعے ماں کے رحم کے اندر بچے کی جو تخلیق ہے اتوارہ طور در طور گریجول جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو سٹیڈی کر سکا انسان انیس سو اکتالیس تو جب سائنس کو جس چیز کا پتہ ابھی انیس سو اکتالیس یعنی پاکستان کے قیام سے چھ سال پہلے پاکستان بننے سے چھ سال پہلے تو سائنس کو جس چیز کا خود پتہ انیس سو اکتالیس میں ہوا ہے قرآن مجید نے وہ بات چودہ سو سال پہلے کہہ دی تھی اب اس کو ایکیوریٹلی بیان کرنے کے لیے ادھر سائنس کا علم بھی تو بندے کے پاس ہوگا تو سمجھ میں آئے گی اس کی کہ یہاں قرآن نے کیا حقیقت بیان کی ہے کیا راز کھولا ہے تو جو جو سائنس کا علم بڑھتا جائے گا اور انسان کوئی ایکسپوئیر ہوتا چلا جائے جا تو تو قرآن کے بیان کردہ سائنسی حقائق سے پڑھتا ہوتا چلا جائے گا یہ ایک نیچرل طریقہ ہے یوں سمجھنا خلط ہے کہ جب سائنس ایجاد کر دیتی ہے تو وہ قرآن دی سے ڈھونڈ نکال دیں ڈھونڈتے ایسی چیز کو نہیں جو موجود نہ تھی موجود تھی مگر اس علم کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ سائنس ابھی اس جگہ تک نہیں پہنچی سائنس پہنچی اس نے بتایا تو کلک کر گیا ہو سائنس نے جو آج کہا ہے یہ تو اللہ کے نبی نے قرآن میں چودہ سو سال پہلے بتا دیا یہ بات اس طرح ہوتی اب ایک مثال اور دے دیتا ہوں دو مثالیں اور دیتا ہوں سور آبا سام اس کی آیت نمبر انیس فرمایا من نطفت خلقہو فقدرہو